اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عظیم چپس والا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں حالات بہت ٹائٹ ہیں حالات بہت خراب ہیں گورنمنٹ ایسے کر رہی ہے گورنمنٹ ویسے کر رہی ہے سب کچھ ایکسکیوزز ہیں ٹھیک ہے ایکسکیوزز کے علاوہ کچھ نہیں ہیں بہانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہیں میں نے کبھی ایک چیز پڑھی تھی کہ جب طوفان آتا ہے یا پھر جب اندھیرہ آتا ہے بارش ہوتی ہے طوفان آتا ہے تو جو شاہین ہوتا ہے نا شاہین ہوتا ہے وہ بادلوں کو چیرتا ہوا آسمان کی طرف نکل جاتا ہے پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چلا جاتا ہے وہ یہ ایکسکیوز نہیں کرتا کہ مجھ سے اڑا نہیں جا رہا بارش ہو رہی ہے طوفان چل رہا ہے میں اڑ نہیں سکتا وہ الٹا طوفان کو چیرتا ہوا طوفان کی پرواہ کیے بینا وہ بادلوں کو چیرتا ہوا آسمان پہ نکل جاتا ہے اور ایکسکیوزز کی بجائے آپ بھی شاہین بنیں بزدل نہ بنیں آپ بھی ان حالات کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے آگے نکل جائیں اور پھر پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھئے گا کیونکہ یہ حالات یہ واقعات یہ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ انہی حالات میں بھی ترقی کر جاؤ گے مگر شرط ہے کہ محنت لگن اور جستجو کہ میں اس طوفان کو میں اس بادلوں کو چیر پھاڑ کر آسمان پہ جانا چاہتا ہوں بس یہ اپنے دل میں بٹھا لیں اور کبھی نکامی کا نہ سوچیں کیونکہ نکامی جو ہوتی ہے وہ بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے جو کچھ کرتے ہیں تو نکام ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے انہوں نے نہ نکام ہونا ہے نہ کامیاب ہونا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک شیر ہے کہ مالی دا کام میں پانی لانا مالی دا کام میں پانی لانا پار پار مشکاں پاوے مالک دا یعنی کہ اوپر والے کا مالک دا کام میں پھال پھول لانا لاوے یا نہ لاوے اگر مالی جو ہے اس کا کام ہی صرف اور صرف مشکیں پانی ڈالنا ہے پودے کو اس کا کام پھل لگانا نہیں ہے ٹھیک ہے پھل اوپر والے کی ذات لگاتی ہے اور وہ کب لگاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس وجہ سے لگاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب پانی نہیں لگائیں گے تو پھل پھول کدھر سے لگے گا پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے نہیں ناکامی کو پیچھے چھوڑ دیں سوچنا چھوڑ دیں ناکامی کو کچھ کر کے دکھائیں اور آسمان پہ اڑنا سیکھ جائیں بس میری یہی جستجو ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ سیکھ جائیں ٹھیک ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دیں بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ